ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سرات جنت کو سبسکرائب کریں فیہما عینانی نضاختان ان میں دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں تفسیر سرات الجنان یعنی ان دونوں جنتوں میں پانی کے چھلکتے ہوئے دو چشمے ہیں جن کا پانی ٹوٹتا نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں جنتوں میں اہل جنت پر خیر و برکت کے ساتھ پانی کے دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں جنتوں میں اللہ تعالی کے پیاروں پر مشک اور کافور کی خوشبو کے ساتھ پانی کے دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اہلِ جنت کے گھروں میں مشک اور عمبر کی خوشبو کے ساتھ پانی کے دو چھلکتے ہوئے چشمیں ہیں فَبِأَيِّ أَلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یعنی اے جن اور انسان کی گروہ تم میں سے نیک عامل کرنے والوں کو ایسا عظیم ثواب عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے فِیْهِمَا فَاكِهَتُ وَنَخْلُ وَرُمَّان ان جنتوں میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں تفسیر سراطل چنان یعنی جنتوں میں ہر طرح کے میوے ہوں گے خجور اور انار اگرچہ میوے میں داخل ہیں لیکن ان کی فضیلت اور شرف کی وجہ سے انہیں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے یہاں آیت میں خجور اور انار کا بطور خاص ذکر کیا گیا اسی مناسبت سے ہم یہاں خجور اور انار کے چند فضائل بیان کرتے ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا درختوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور اس کی مثال ایک مسلمان جیسی ہے مجھے بتاؤ وہ کون سا ہے لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے اور مجھے خیال آیا کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن مجھے بولنے سے شرم آئی کیونکہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے پھر لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود بتا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے ارشاد فرمایا وہ خجور کا درخت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں خجوریں نہ ہوں وہ لوگ بھوکے ہیں اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں خجوریں نہ ہوں وہ لوگ بھوکے ہیں آپ نے ایک علمات دو یا تین بار ارشاد فرمائے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ زمین میں ایسا کوئی انار نہیں جس کے دانوں میں جنتی انار کے دانوں سے پیوندکاری نہ کی گئی ہو فَبِعَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یعنی اے جن اور انسان کی گروہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے پھل پیدا کیے جنہیں کھانے سے تمہیں لذت حاصل ہوتی ہے تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم